وہاں ہر بندہ غافل ہے غافل سے مراد ہر بندہ خرید فروغ لین دین میں غافل ہے اور یہ بندہ اللہ کی یاد میں ذکر بہت سارے ہیں نا ایک ذکر دوسرے میں شامل ہو جاتے ہیں کیوں وہاں غفلت والے ہیں غفلت دو بزرگوں کے بارے میں واقعات آتے ہیں ایک صحابی کے بارے میں ایک بزرگ کے بارے میں ایک صحابی جاتے تھے بازار میں جا کے آ جاتے تھے روز احتمام سے اپنی سواری خچر گھوڑا دس کے ہندسے کو دس لاکھ بنانے کا گر جب بھی بزار میں ہوں تو یہ پڑ لیں آج تارک محمود صاحب بتائیں گے اس ویڈیو کلیب میں کہ وہ کون سا عمل ہے تو باقی باتیں باز میں کرتے ہیں جلدی سے حضرت صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لیں جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں جو میرے سبسکرائبر و ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لائٹ سے اب یہی چوتھا کلمہ ہے یہ آپ گھر پڑھیں دس نیکیاں ملیں گے گھر پڑھیں نا کتنے نیکیاں اور یہی بازار میں پڑھ لیں دس لاکھ ملیں گے کیوں وہاں ہر بندہ غافل ہے غافل سے مراد ہر بندہ خرید فروغ لین دین میں غافل ہے اور یہ بندہ اللہ کی یاد میں چوتھا کلمہ اس نے جا کے بازار میں پڑھ لیا کونس ہے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہ الحمد یحی و یمیت و وحی اللہ یمیت عہدن آبدن آبدن ذل جلال والے کرام بیادک الخیر وہوالا کل شین ذکر بہت سارے ہیں ایک ذکر دوسرے میں شامل ہو جاتے ہیں چوتھا کلمہ وہی نب آپ پڑھ لیں کیوں وہاں غفلت والے ہیں غفلت دو بزرگوں کے بارے واقعات آتے ہیں ایک صحابی کے بارے میں ایک وزرگ کے بارے میں ایک صحابی جاتے تھے بازار میں جا کے آ جاتے تھے روض احتمام سے اپنی سواری خچر گھوڑا قدع جو بھی تھا تو پوچھا آپ بازار جاتے ہیں کچھ لیتے دیتے نہیں آ جاتے ہیں کیا بات ہے فرمائے میں نے سلام کے فضائل سنے ہیں میں جاتا ہوں بازار میں وہاں لوگ ہوتے ہیں سلام کرتا ہوں اور مجھے وہ میری سلامتی کا جواب دیتے ہیں کہ ایسا اللہ کا ولی دوست ہو جس کی سلامتی میرے اوپر آ جائے میرے کام بن جائے میں سلامتی لینے جاتا ہوں سلام کر کے پھر آ جاتا ہوں ایک تو یہ عمل ہے ایک اور درویش تھے وہ فرماتے ہیں بازار میں جاتے تھے اور آ جاتے تھے ان کا بھی یہ عمل پوچھا کیوں کہا میں جا کے یہی چوتھا کلمہ بازار میں پڑھ کے آ جاتا ہوں اور اس چوتھے کلمہ بازار میں پڑھنے سے مجھے دس لاکھ نیکیاں ملتی ہیں میں لوز روز اپنی نیکیاں کٹھی کرتا ہوں کیوں پھر فرمایا یہی وقت ہے نیکیوں کا بس جو کٹھی کر لے کر لے یہی نہ وقت ہے نیکیوں کا جو کٹھی کرنی ہے کر لے ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کے بھائی فوت ہو گئے آج میں نے بحریہ ٹون میں درس کے فوراں بات جانا ہے ان کا جنازہ جوانی میں فوت ہو گئے مجھ سے کہنے لے گئے ایک سال مجھ سے بڑے تھے میں نے کہا بس اس کا اب جس وقت سانس نکلی اس کے نام اعمال ہو گیا پورا ہر چیز وہیں ختم ہو گئے اسی طرح میری آپ کی سانسیں ہیں چوتھا کلمہ کا یہ تمام کر لے بزار میں جائیں چوتھا کلمہ پڑھ لیں یاد نہ آئے تو اپنے آپ کو یاد دل آ دیں اور پھر اگلی بات جو فرمائی ہے نا یہ میری کتاب ہے آسان نیکیوں کے حیرت انگیز فضائل اسی میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں اگلی جو بات اگلی جو بات فرمائی ہے میں جو غافلوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے خوشک درختوں کے درمیان سر سبز پودا کام میں لگا ہوا ہے کام میں لگا ہوا ہے ہر وندہ غافل ہے کام میں لگا ہوا ہے اب یہ ان کے درمیان میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے خوشک درختوں کے درمیان ایک سر سبز پودا خوشک درمیان اور فرمایا ہے جو غافلوں کی جماعت میں ہو کر اللہ کی یاد میں لگا رہے گا اللہ اس کے طرف ایسی نظر سے دیکھے گا کہ اس کے بعد کبھی اس کو عذاب نہیں دے گا بہت بڑی خوشخبری ہے یہ اس کو درہا غور سے پھر سنیں جو غافلوں میں رہے غافلوں میں رہے اور اللہ کی یاد میں لگ رہے اللہ اس کے اوپر ایسی نظر سے دیکھیں گے اس پہ ایسی نظر فرمائیں گے کہ اس کے بعد اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دے گے میں کراچی سے آ رہا تھا یہ کراکرم ٹرین میں نئی نئی آئی تھی تو اس میں کیے بند تھے تین بندے ادھر تین بندے ادھر دروازہ بند تو میری سیٹ تھی وہاں کراچی والے حضرات وہاں بیٹھا میں ٹرین میں تو کوئی بندہ جوس لے آیا کوئی بسکٹ لے آیا کوئی کیا چیز لے آیا کوئی کیا چیز لے آیا میرے کہے بغیر میری سیٹ پہ رکھ کے چلے گا اب وہ اصل میں وہ کوئی ڈراما کر کے آ رہے تھے سٹیش ڈراما کالا میرا کپڑا تھے کالے میرے ویس فتح نہیں اس طرح کہنے لگا ہم نے یہ ڈراما مجھے لفظ یاد ہے وہ ڈراما کر کے آ رہے تھے انہوں نے دیکھانا ایک دوسرے کوئی ایسے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور وہ کراہت کا انداز تھا کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا کباب میں ہڈی میں نے دیکھا نا ٹرین جب چل پڑی اس کے بعد میں نے دعائیں وغیرہ پڑھ کے میں نے کھولا میں آئی جائیں آئی جائیں کھائیں نہیں نہیں تو سکھاؤ مولوی صاحب تو سکھاؤ میں کہا نہیں نہیں آجا آجا اس کو دیا ایک بندے نے ایسے تھوڑا سا ہاتھ کر کے لیا اوپر مائی سوڑی تو اس نے ایسے کر کے ہاتھ لیا اس نے ایسے کر کے ہاتھ لیا اور سارے آ گئے اور پھر میں نے ایک چھوٹا سا نا لطیفہ سنا دیا ہوں ہرس پڑے ہیں وہ نے کہاں بھی کھوشک نہیں ہے وہ تو مائی کہنے لگے آپڑا ہی مائی کہنے لگے آپڑا ہی اچھا دوسرے بندے نے اس کو استلاح میں کہا اسے پتہ نہیں چلا کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے انہیں کہا نا مولوی ہے ہی انہیں کہا پڑا ہی اچھا میں نے ایک دوسرا اور لطیفہ سنا دیا مائی اچھے اتری نیچے کہاں مائی کا ڈمٹا اور کہاں ہم تم ہوں گے کالج ہوگا رکس میں سارا نالج ہوگا خیر مائی نے لیا تھلی ہوئی مائی تھی لیکن ان کے ساتھ سور اور ساز میں ساتھ دیتی تھی نچے کی ماری ہوئی بیچاری دانت ختم ہو گئے چھوڑیاں پڑ گئیں اور سوتے ہوئے ہر چیز بیچاری میں کب تو ختم ہو گیا بیسا اصل عمر بتا رہی تھی پچپن سے غالباً اوپر تھی مائی باقی بھی تھے ایک کی بنصری بند ہی ہوئی تھی اوپر اس نے لٹکائی ہوئی تھی کہیں میری کروٹ پہ نہ آ جائے بنصری نازک سے تھی انہوں نے اپنے اوزار سارے انسرومنٹ بانے بجانے کے سنبھالے ہوئے تھے وہ مجھ سے پہلے میں کینٹ پہ بیٹھا وہ سیٹی سے آئے تھے اسٹیشن سے ٹرین چلی تھی غالباً یہی اندازہ ہے اگر میں بھول نہیں رہا تھا میں نے انہیں کھلائے کہ میں کہیں میری مرید ہیں محبت کریں تُسری پی رو ہاں آئے پھر بچا چھٹی آئی ہوئی ایک جھانگدائی جھانگلی بلندہ دوسرے بندے کوئی میاں چنو کا تھا وہ بھی سمان وہی جھانگلی ہے تو خیر وہ اس طرح مائی لاہور کی تھی پھر مائی نے رویا مجھے ایک طلاق ہوئی پھر جو مائی بعد میں تو مائی اپنے غم روئے مجھے وہاں سے طلاق ہوئی مجھے وہاں سے طلاق ہوئی میرا یہ ہوا خوب کھلایاں پھلایاں میں انہوں کو کھواماں پھلایاں بیٹھا تے بچو رکشیاں تے بچو لکیا کھڑا ہونے خرچا لوکاں دا تے نکرے سانے خرچا لوکاں دا نکرے مجھے یہ لفظ بھی یاد آئے خوب کھلایاں پھلایاں تو یہ میں غافلوں کی بات آئی تو مجھے واقعہ یاد آیا حدیث پڑھی نا میں نے مجھے اپنا واقعہ یاد آیا ان کو کھلایا پھلایا خوب پھر ان سے باتیں کہیں پھر میں نے جب ایک درویش فرماتے ہیں اور میں کہتے ہیں پہلے اس کو بھر پیٹ کی طرف اشارہ کرتے تھے اس کو بھر پھر کان تیری بات سنیں گے اگر تُو نے اس کو نہ بھرا تیری کان بات نہیں سنیں گے اس کو بھر خوب بھرا کھوئے پیئے بہترین اور چیزیں وہ ساری تھی بھی چٹکارے والوں یہ جو ملنے والی چیزیں ہوتی ہیں خوب کھانے پینے کے بعد اب میں نے ایک چھوٹے سے وظیفے کا فائدہ بتایا اے اچھو چھوٹے سے وظیفے کا نفع بتایا میں کہہ یہ پڑھ لینا تو یہ ہو جاتا ہے اچھو پھر اگلا بتایا پھر اگلا بتایا اور میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ چھوٹا سا لفظ ہے سارا دن اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں اس کا یہ فائدہ یہ فائدہ ذکر کے نفع بتایا آمال کے نفع بتایا چھوٹے چھوٹے آسان آسان اللہ خوب اکبر صحیح بات پوچھیں وہ نشست میری کوئی گھنٹہ ڈیڑھ رہی ٹکٹ والا آیا اس نے ٹکٹ چیک کی اس کے بعد رات ہو گئی شاہ پڑی میں تو سو گیا انہوں نے میرے ساتھ ریایت کیا کہ اوپر والی مائی کی برت تھی اس نے کہا اوپر سے وہ نیچے انہوں نے کہا میں ہم اوپر سوئیں گے مائی نیچے سو گئی میں سو گیا صبح جب اٹھا تو ان میں مائی واحد تھی جو جاگ رہی تھی اور مجھے دیکھ کے کہنے کے بسم اللہ پیر صاحب بسم اللہ نماز تب اللہ میں کہا نماز تب اللہ مجھے کہنے لگے میں ساری رات بیٹھی ہوں اور آپ کا ذکر میں نے کیا اور آپ نے کہا تھا یہ ذکر کرو تری مسئیبتیں ٹل جائیں گی تری مسائل حل ہو جائیں گے تری تکلیفیں ختم ہو جائیں گے میں نے ساری رات نہیں سوئی اور کہنے لگے ہماری ویسے بھی راتیں جاگتی ہیں ہم آدھا کاروں کی ویسے بھی راتیں جاگتی ہیں پہلے کسی اور جاگتے میں جاگی تھی اس نے ایسے اشارہ کیا اب اللہ کے نام پہ اللہ کا نام تو میں نے کہا اس نے کہا جو آپ نے تصویح بتائی تھی اب اس پہ جاگتے جاگتی ہیں یہاں کوئی دروغہ والا وہاں کی مائی رہنے والی تھی سٹیج ڈراموں میں تھی پھر ختم ہو گئی سارا خسن ختم ہو گیا پھر زندگی ڈھل گئی اب ہی دردر جو ڈرامے ہوتے ہیں وہاں فن دکھا کے پیٹ پالتی ہوں اوہو وہ اتنی دکھی تھی اندر سے وہ اتنی دکھی تھی کہ اس کا دکھ سنتے ہی آنسوں آ جاتے تھے فرمایے جو غافلوں میں ذکر کرے گا اس کے طرف اللہ ایک بس نظر سے دیکھیں گے ایک کطرہ جو بخشے میں کم بڑ جاندہ ہی میرا ایک نظر سے دیکھیں گے اور اس کا کام بن جائے گا اور فرمایا میرا اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو کبھی عذاب نہیں دوں گا اور آگے سنیں سرکار کا فرمان میں جو غافلوں کی جماعت میں اللہ کی یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں چراؤ سارا دن کام کر رہے ہیں زبان پہ کلمہ ہے درود ہے کوئی تسبیح ہے کوئی ذکر ہے زبان پہ یہ تسبیح بھی چل رہی ہاتھ کار وال دل یار وال ہاتھ کام کر رہا دل اس شہنشاہ کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کریم کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہے اس شہنشاہ کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہے مجھے کہنے لگے مجھے آپ سے ملنا ہے میں نے مائی کا نمبر لے لیا ایک خاتون کو دے دیا پھر اس نے اس کو ٹوکن دیا ملکات کی مائی میرے پاس آئی اہ ایک وہ مجھے ہلیہ یاد ہے جب اس نے کا اپنا آئی اور اندر سے اوپر سے برشتے اتری تھی ایک وہ اس کا ہلیہ یاد ہے ایک پھر میرے پاس جب آئی نہ تو مجھ سے کہنے لگی میرے بڑے غم تل گئے آپ نے وہ تصویر بتائی تھی وہ ذکر بتایا تھا سکون آ گیا یہ مل گیا یہ مل گیا اور پھر اس کو اللہ کے نام میں اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوئی واللہ عالم کہاں پھر اس کی اللہ کے نام میں وہ ڈوب گئی میرے اللہ کہتا ہے تمہیں میں تجارت نہ بجاؤں تمہیں تمہیں عذابِ علیم سے بچا دے یہ تجارت ہے اپنا سعودہ بیچنا دوستو حضرت تارک محمود صاحب نے بتایا دس کا ہنسہ یعنی کہ ایک نیکی کریں گے تو وہ ہی آپ پڑھیں جو چوتھا کلمہ ہے اگر گھر میں پڑھیں گے تو دس نیکی ملے گی اگر بازار میں پڑھیں گے تو وہ ہی دس لاکھ ملے گی انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ واقعہ بھی آپ نے سنا باہر بھی کریں چلتے پھرتے رہا کریں جب ذکر کرتے رہا کریں زبان سے ذکر کریں اور آپ سے کام کرتے رہا کریں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کا وڈیو پسند آئی ہو مزید اس طرح کے اچھے وڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ابھی تک وڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کرنے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی وڈیو میں دیکھنے کے لیے اتنا